آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی بی چینل موجود تھے محمد علی شبیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں ہماری شبیر نے میڈیا سے بات کرتے ہیں ہماری شبیر نے میڈیا سے بات کرتے ہیں مجھے اور مزم بھائی مرزا اسکر علی بیک حیدر جعفری اور بھی ہمارے علی رضا حمید جعفری صاحب دلاور حسن الدین صاحب اور آتی کے ہمارے آسف صاحب تمام کانگریس کے اور یہاں اہوے ذرائن کو کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ محرم کے مہنے میں دسویں تاریخ تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت اہل خاندان امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں ان کو بھوک اور پیاس کے سمیں اور نماز کی حالت میں جس طرح شہید کیا گیا وہ شہید ان کا رائے گا نہیں بلکر وہ ان کے نانا کے اسلام کو ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے تو وہ وہ یاد کر کے انہوں نے یزید پر باید کرنے کے بجائے شہید ہونا پسند کریں نانا کے اسلام کو برخار رکھنے کی جو خربانی دی ہے اسی کو یاد کرتے ہوئے لوگ ان کی یاد میں روزے رہنے والے روزے ہیں ماتم کرتے ہیں اور مجالیس ہوتے ہیں ان کی یاد کیا جاتا ہے ان کے خربانی کو نئی نوجوان نسل کو بہتایا جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے ان کے نانا کے لائے ہوئے دین کو بچانے کے لیے کس طرح بربانی دی یہ ہماری لیے ایک سبا خموس وہ ہے کہ ہم سب اس کی تخلیط کرتے ہیں اور شہر حضراباد یہ کئی برسوں سے ہر سبوں برسوں سے یہاں سے بی بی کے علم سے علم نکالا جاتا ہے اور اس میں حدی کے ساتھ جلوس ہوتا ہے اور ہر طبقہ اس میں شریف ہوتا ہے ہندو مسلمان سیکھ حیثائی بہ لحاظ مذہب اور ملت ہمارے شہر برادری کے ساتھ سنی برد سو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں تو یہ ایک اس اس میں ہم لوگ کو آج کابریس پارٹی کے طرف سے آ کر ہم تو بھی زیارت کا مخاملہ اور انشاءاللہ پرسوں کے دن جو ہوگا تو ہاتھی کا ایک بڑا مسئلہ تھا حکومت نے بہت کوششوں کے بعد سپریم کورٹ تک یہ ہم ہماری پیروی کر کر چھے ڈاکٹروں کے ساتھ سٹیفیکر لے کر وہ سپریم کورٹ سے منوا کر ہاتھی کو لائے لیے حضرباد آ چکا ہے پرسوں کے دن ہاتھی کی وجہ سے جلوس بھی نکلے گا اور چیف فنیسٹر آف تلنگانہ چاہتے ہیں کہ پرمنٹ ہاتھی خریدا جائے انہوں نے چیف سیکریٹری کو میرے سامنے ہے میرے ساتھ میں ہمارے ملسی صاحبی موجود تھے آہ 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 افندی گوڑی میں یادی گوڑی تھی اعجاز بھی تھی کہا ہے کہ بھئی یہ باہر باہر کہا نکھو ہم ہاتھی خریدو اور اس ہاتھی کو ٹرین کراؤ اور اس اس ٹرین کے اندر کیونکہ یہ ہز سال پرانہ محرم کا یہ جلوس نکلتا ہے مارہنمی جلوس اس کو ادرلیہ کوئی دکھت نہ آنا چاہے کہ تین دن سے میں بھی ٹنشن میں تھا میں کب کی آنا یہاں پر لیکن تین دن سے لوگ مجھے ہی پچھیں کہا شبیر بھائی ہاتھی کہاں ہیں تو وہ ہاتھی لانے کے بعد ہی میں آنے کے لیے ہمارے کانگریز آلن انشاءاللہ الحمدللہ کل صبح ہاتھی آگیا ابھی یہیں ہاتھی ہے اور نیکسٹ ایئر سے انشاءاللہ ہمارا ہی حکومت کا ہاتھی محرم کے لیے اس ماتمی جلوس کی خیادت کرنے کے لیے اس کو ہم رکھیں گے نہیں یہ مانم ہو جانے کے بعد اگلے سال اگلے سال کے لیے ہم لوگ ایک تیاری کمیٹی بنیں گی اس کے اندر ہاتھی کو خرید کر ٹریننگ دینے کا پورا سسٹم اس کا برجٹ ہر چیز بنانا پڑی گا نا ایسا ہائی نہیں کہ جا کے خرید کے لانے اور فارس رول بہت بڑے ہیں پھر وہ مینے گا گاندی کا وہ ایک پیٹا کا الگ رول سے وہ سب کی لیے محرم ہو جانے کے بعد ہم یہاں کے جو ذمہ دران ہیں شیعہ آرزم اور ہماری برادریں کے اور بھی بڑے لوگ ہیں ان سب سے مشورہ کرنے کے بعد کیسے ہاتھی خرید کر اس کو کہاں رکھا جائے پرامیٹ جگہ پہ رکھا جائے یا زم میں رکھا جائے اس کو ٹریننگ کیسا کیا ہے اس کا بجٹ کیا ہو وہ تمام چیزوں پر غور ہوگا جنگلات والے اور ڈاکٹروں سے معاینہ ہو رہا ہے اس کو ریس کے ضرورت ہے یہ آپ لے کے جانا ہے کچھ لوگ یہ بڑے کہ آپ اگر ٹرائل کو لائے تو پرسو تھک جائے گا وہ پھر کچھ لوگ بڑے کہ نہیں ٹرائل ہونا جو ٹیکنیکل بنیاد جنگلات والے اور مہا وقت وہ لوگ بھی صحیح ہیں ٹرائلہ 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 موسیقی